بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس مویر سٹوڈنٹس ایڈورز کالیج پشاور پاکستان میرے سٹوڈنٹس ہم نے بات کی تھی انٹیگریشن اس کے رولز بیسی کنسیپٹس دیفینیشن سکر کچھ ایک اگزامبلز کی تھی انٹیگریشن بائی پارس پر بات کی تھی سبسیچوشن میتھڈز پر بات کی تھی وہ جتنے بھی آپ انٹیگریل پڑھ رہے تھے سب کے سب آپ کے پاس انڈیفینیٹ انٹیگریل تھے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دیفینیٹ انٹیگریل کی تو دیفینیٹ انٹیگریل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کچھ اگزامپلز کے بارے میں بات کریں گے دیفینیٹ انٹیگریلز کے لیے ایک تھیورم یوز کیا جاتا ہے فنڈامنٹل تھیورم آف کلکولیس یا انٹیگریل کلکولیس کی اس کو کہا جاتا ہے اس سے پہلے تک دیکھیں دیا سٹوڈنٹس انگیہ کر رہے تھے کہ آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی فنکشن دیا جاتا تھا فرزامپل ایکس تو اس کا آپ انٹیگریل فائنٹ کرتے تھے ایک سکیئر ڈیوائیٹ بائی ٹو پلس سی یہ آپ کے پاس ایک انڈیفینیٹ انٹیگریل تھا آج ہم بات کریں گے انٹیگریل کی اس میں آپ کے پاس پلس سی کانسٹنٹ نہیں ہوگا بلکہ کوئی سپیسیفیک ویلیوز آئے گی وہ پرپر ویلی ہوگی اس کو پرپر انٹیگریل آپ کے پاس یہ ڈیفین انٹیگریل کا آ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس یہ ایک تھیورم ہے اس تھیورم کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ گیا اور اس کو پھر اپلائی کر کے ہم کسٹنز کو سال کریں گے ہم کہتے ہیں f is a continuous function continuous functions کیا ہوتا ہے ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے کہ جس کا graph throughout آپ ڈرا کر سکتے ہیں pen کو اٹھائیں بغیر ٹھیک ہے for example اگر آپ کے پاس ایک function ہے ہم کہتے ہیں یہ function ہے اس کا یہ graph ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ continuous function ہے تو اس case میں آپ کے پاس یہ جو f ہے آپ کے پاس sine of x for example ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس sine کا graph ہے f آپ کے پاس کوئی سا continuous function ہے close interval اور اوپر اس میں end point بھی شامل ہیں اور اگر f prime of x f prime of x mean کہ f of x کا derivative ہو ٹھیک ہے anti-derivative that is ہم کہتے ہیں phi of x is any anti-derivative ٹھیک ہے یہ functions کا کوئی سا بھی اگر anti-derivative ہو اس کے اوپر اس close interval پر تو ہم اس theorem کو اس طرح سے apply کر سکیں گے limits ہیں یہ a اس کو آپ کہتے ہیں یہ آپ کے پاس lower limits ہے ٹھیک ہے اس کے اس میں یہ جو a ہے this is called lower limit جبکہ آپ کے پاس b اس میں آپ کے پاس یہ ہے upper limit a to b function آپ کے پاس f of x یہ کونسا function وہی continuous functions ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر اس کا کوئی integral exist کرتا کوئی answer آتا جس طرح یہاں پر x x square by do r یہاں پر f of x ہے تو ہم جاتے اگر یہاں سے آپ کے پاس 20 resultant آتے تو آپ نے کیا کرنے b لکھنا ہوگا x کی جگہ replace کرنے minus پھر آپ نے کیا لکھنے a یہاں سے جو result آتا ہے کوئی سب آپ کا answer آئے گا اور جو answer ہوگا کوئی definite answer آئے گا definite value ہوگی اور وہ ہی آپ کا required result ہوگا تو آپ کے پاس a lower limits b آپ پاس کے upper limits ہیں یہ آپ کے پاس theorem ہے جس کو apply کر کے question solve کریں گے for example لے آپ کو question دے دیا جاتا ہے آپ سے کہتے ہیں آپ find out کریں integral lower limits آپ پاس 1 upper limits آپ پاس 2 یہاں پر آپ کوئی سا function دی دی جاتے x d x آپ سے کہتے is functions integral find کریں پہلے والے rule آپ کے پاس برقرار رہیں گے جو ہم نے پڑا ہوا تو پڑا x اس کے ساتھ product میں لکھ 1 آپ لکھ سکتے 1 is the multiplicative identity آپ کے پاس کوئی result آئے گا ہم نے ایک rule پڑا تھا function ہے multiply by اگر functions کا derivative ہو تو rule کیا کہتا تا functions کی power ہے اس میں آپ نے کی کر کرنا ہوگا plus اور اس سے آپ نے کیا کر نا ہو گا divide اور یہاں پر آپ کے پاس limits لگائیں گے 1 2 2 2 2 لیں لگ لگ اس پہ 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 اس طرح سے ہوتا ہے اس سے پہ اگر اگر لکھنا چاہتے تو یہ طرح ہوتا ہے phi ایکس اور یہاں پر آپ نے لیتنا ہوتا ہے اے بی تو آپ کے پاس ب سے مائنس اے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ اے کا رول ادا کر رہا ہے یہ آپ کے پاس بی کا سمپلیفائی کرتے ہیں یہاں سے آئے گا آپ کے پاس 1 بائی 2 ایک سکیئر لیمٹس 1 to 2 1 by 2 as it is اب دیکھیں جہاں ایکس آر ہے ایکس کو کس سے ریپلیس کرنا ہے 2 سے تو یہ 2 سے ریپلیس کیا یہ ریکھیں یہ فیورم ہے اے ف آف سائی آف بی اے ف آف بی جو بھی آپ لیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر مائنس 2 whole square پھر لور لیمٹس 1 whole square اس کو سمپلیفائی کر لیں آپ کے پاس یہاں سے result آئے گا 1 by 2 so square 4 minus 1 simplify کرتے ہیں تو آپ کے پاس result آئے گا 3 by 2 یہ کہ یہ definite answer آ رہے ہیں that's why this is called definite integral تو یہ آپ کے پاس fundamental theorem کی مدد سے آپ نے کیا کیا صال کیا اس میں چند ایک properties ہے اس پر بات کرتے ہیں میرے سٹوڈنٹس اس کی چند ایک بڑی ایک properties ہیں تو ہم properties کی گرفت چلتے ہیں questions کی solution میں بھی کام آئیں گی properties 1st پانا مسترہ سے کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس integral point کرتے ہیں limits a to b ہے اور یہاں پر آپ کو پوشیسہ function f of x given ہے تو اگر آپ limits کی position change کر لیں for example یہاں پر آپ لکھ لیں b اور یہاں پر آپ لکھ لیں drop اگر آپ shift کرتے ہیں dk lower کو اوپر سے increase کرتے ہیں اوپر سے lower کو تو result same آئے گا لیکن آپ کے پاس چس کا result آئے گا وہ positive sign کے بجائے کس میں آئے گا negative type میں آئے گا for example دیکھیں آپ نے یہ question solve کیا آپ کے لئے homework ہے اور try کریں limits کو replace کر لیں 1 کو 2 سے 2 کو 1 سے اور آپ کے پاس اس case میں f of x ہے ٹھیک ہے f of x اس case میں آپ کے پاس x of dx ہے اور try کر کے دیکھیں اس کا result آپ کے پاس آئے گا وہ آئے گا minus 3 by 2 یہ properties ہیں آپ کے پاس limits کو interchange کریں گے تو sign کس کا آئے گا negative second one اگر آپ کے پاس low limits a ہے اور اوپر بھی یہ same limits آ جاتی ہیں تو اس case پہ آپ کے پاس integral result وہ آپ کے پاس کیا آئے گا وہ آپ کے پاس zero آئے گا ٹھیک ہے integrations کا ویسے مقصد کیا ہوتے ہیں area under the curve find کرتے ہیں تو same to same limits ہے اس پہ آپ کے پاس کوئی area نہیں آئے گا آپ کے پاس result کیا آئے گا zero کس کا ٹھیک ہے یہ ایک بڑا interesting result ہے عام آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو integration جو ہے وہ dead body میں بھی constant میں یا zero میں بھی دیکھیں جان ڈال دیتا ہے produce کرتے ہیں فارضا اگر آپ سے یہ کہا جاتے ہیں کہ آپ انٹیگرل فائنٹ کر رہے ہیں دیکھیں 1 کا تو x آ رہے ہیں آپ انٹیگرل فائنٹ کر رہے ہیں 0 which is nothing constant ٹھیک ہے یہاں سبھی دیکھیں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ result آتا ہے integration ٹھیک ہے چیزوں کو زیادہ کرتے ہیں لیکن اس case میں دیکھیں انٹیگرل آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 0 اور جب بھی دو فنکشن کی limit same آتی ہیں تو اس case میں آپ کے پاس انٹیگرل کیا آئے گا آپ کے پاس 0 آئے گا sometime آپ کے پاس ایسا ہوگا limits a to c ہوں گی آپ کسی بھی functions کو جب integrate کریں گے تو آپ اس میں interval بنائیں گے a سے b کی طرف move کریں گے plus b سے آپ move کریں گے کس کی طرف c اس کے بعد اس کی solutions کریں گے ٹھیک ہے sometime آپ کے پاس questions میں limits directing 2 points پر exist نہیں کرتی اس میں area جو ہے اس کے دو region بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس for example اگر آپ absolute functions کی بات کرتے ہیں تو absolute functions میں آپ کے پاس ٹھیک ہے اس قسم کی properties کام کیا کریں گے وہ use کریں گے اس جس کو آپ یاد رکھیں تو یہ کچھ basic properties ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی properties ہیں لیکن آپ course of pendant bs economics level کا ہے تو اس کے مطابق کے 3 properties ہیں ٹھیک ہے اس کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں میرے students applications of definite integrals کرتے ہیں جو ابھی ہم نے definite integrals پڑے تھے اس کو کہاں apply کیا جاتا ہے ابھی میں نے terminology ایک جمعہ use کیا تھا کہ integration area under the curve point out کرنے کے لیے کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے تو یہ ایک examples یہ ہے find area bounded by curve y is equal to 4 minus x square ٹھیک ہے graph میں ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے already first semester میں minus x square آ رہا ہے parabola کو represent کرتے ہیں اس کی opening کون ہوں گی ڈون ورڈ ہوگی minus ٹھیک ہے ٹھیک ہے 4 ہے 4 units یہ آپ کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ سے کہتے ہیں کہ اس curve کے below جو axis پر یہ area آپ نے یہ find out کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا graph ہے اگر آپ اس کی graphing کرتے ہیں تو یہ graph آئے گا ٹھیک ہے یہاں سے میں graph بڑا clearly پتا چل جائے گا کہ یہ graph میں نے کیسے drop کیا تو میرا یہ example ہے آپ نے find کرنا ہے area جو کہ bonded ہے اس curve میں ٹھیک ہے and the x-axis اب دیکھیں آپ کے پاس y is equal to 4 minus x square given ہے آپ اس میں y کی value zero put کر کے x intercepts کو point کریں کیونکہ on x-axis y coordinates آپ کی پاس کیا ہوتے ہیں zero تو y کو میں zero put کر رہا ہوں equation number one میں simplify کرتا ہوں تو x کی میرے پاس دو values آئیں گی plus minus 2 اس کا مطلب ہے جو curves ہیں اس کے جو cuts سائیں گی کہ وہ جہاں کٹیں گی plus 2 پر کٹیں گی اور minus 2 پر ٹھیک ہے y-axis آپ کے پاس کیا ہے zero کیونکہ یہ x-axis بھی غاد ہو رہی یہاں پر y کی values کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان دو points کے درمیان آپ نے x-axis کے اوپر اس curve کے below جو area وہ آپ نے calculate کرنا ہے تو آپ کے پاس اس case میں function آپ کے پاس carabolic function given ہے تو آپ اس کو integrate کرتے ہیں اگر آپ اس کا area find کرتے ہیں جو area ہوگا a stand for area limits کے ہیں آپ کے پاس minus 2 یہ lower limits ہے upper limit اس کی آپ کے پاس کیا آتی ہے 2 اور یہ جو function آپ کے پاس آ رہا ہے y اس کی values آپ کے پاس ہے 4 minus x square ٹھیک ہے اس کو integrate کرتے ہیں integral apply کر دیں minus 2 to 4 پر integral apply کر دیں d of x similarly minus 2 to 2 x square d of x 1 ہوتے x because x یا آنگ وال ہے 4 اپنی جائے گا یہاں پر 1 کا integral x theorem apply کرتے ہیں fundamental theorem of calculus ٹھیک ہے اس کو لیکھ لیا minus functions کا derivative موجود ہے یہ function ہے یہ functions کا کیا ہے derivative تو اس کی power میں plus کر لیں اور اس سے آپ نے کیا کر لینے divide اور یہاں پر آپ کے پاس کیا آئے گا minus 2 to 2 اب اس میں limits calculate کرتے ہیں اور simplify کر کے آپ کے پاس اس کا area آپ کو ملے گا تو dear students اس کو مزید اگر آپ simplify کرتے ہیں آپ کے پاس اس میں role implement کیا آپ نے fundamental theorem لگایا x x replace کریں گے 2 سے minus x replace کریں گے minus 2 سے پھر اس function میں 1 by 3 کو ایک سائیڈ پر x سے replace کر لیں 2 پھر x سے replace کر لیں minus 2 ٹھیک ہے اس پر ہم apply کر رہے ہیں fundamental theorem of integral calculus اس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر ایک function f of x a to d limits so after integration آپ کے پاس یہاں سے کچھ بھی capital f آج ہے تو آپ کہیں گے d minus a upper limits minus lower limits simplify کرتے ہیں مزید یہ common calculation ہے تو آپ نے دیکھا اس curve کا آپ کے پاس یہ جو area آئے گا یہ آپ کے پاس جو result آئے گا وہ آپ کے پاس area آیا ہوگا 32 divided by t square units ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ applications تھی آپ کے پاس definite integrals کی آپ کو میں assignment دے رہا آپ کے پاس اگر ایک function آپ کو دیا جائے y is equal to x cube plus 3 x square 3 x square آپ نے اس functions کو point out کرنا ہے یہ statement ہے point area ڈا 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 x war نعم سامل ملٹیپل انٹیگرلز پر بات کرتے ہیں کہ ملٹیپل انٹیگرلز آپ کے پاس کس طرح کی فارم کی ہیں کس چیز کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو ملٹیپل انٹیگرلز کیا ہوتے ہیں ملٹیپل انٹیگرلز یا ہائیر آرڈر انٹیگرلز ٹھیک ہے اس میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے تو کچھ اگزامپلز لیتے ہیں اگزامپلز کی وضع سے آگے چلتے ہیں فارجامپل آپ کے پاس ملٹیپل انٹیگرلز میں اس طرح سے ہوگا آپ کے پاس لوگر ایٹ ایٹ ایک انٹیگرل کسی طرح next a four انٹیگرل سی ٹو بی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی سا فنکشن دیے جائے گا آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے انٹیگرل پانٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس دو انٹیگرل اس پر اس مال بے ہیں یہ دیکھیں ون سیکسٹینڈ ہو کر سیکنڈ میں چلا گیا یہ ملٹیپل انٹیگرل ہو سکتا ہے آپ کو ایریا بھی دے سکتا ہے والیوم کو بھی ریپریزینڈ کر سکتا ہے آپ کے پاس a to b لیمٹس and c to b and t to f فنکشن آپ کو اس میں دیا جائے گا تو آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے یہاں سے آپ کے پاس resultant آئیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس جو ویریابلز ہیں وہ انوال ہوں گے x بھی انوال ہوں گا اس کے اندر y بھی انوال ہوں گا اور آپ کے پاس کیا آئے گا z بھی انوال ہوں گا اس پر ایک example کرتے ہیں for example آپ کے پاس example 1 آپ کو لیمٹس دے جی جاتی ہے 1,2,3 اسی طرح آپ کو دے جی جاتی ہے 2,2 4 ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس قسم کا انٹیگرل آتا ہے اور آپ کو فنکشن دیا گیا ہے let's say آپ کے پاس جو فنکشن ہے x plus y d x and d y اس انٹیگرل کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے اس کی کیا میتھوڈالوجی ہے تو first of all آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سائد انٹیگرل کو سال کرنا ہے تو آپ اس کو لکھ لیں ڈ 1,2 3 اپنی جگہا ریکٹس لگا لیں 2,2 4 x y d x اور ڈ ڈ ڈ ڈ x پر آپ انٹیگرل apply d x 2,2 4 y پر آپ انٹیگرل apply کر دیں اور باہر آپ کے پاس کیا ہے d y کیا سے آپ کے پاس وہی rule implement کریں گے اس کو simplify کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو results آئیں گے 1,2,3 آپ نے ویسے لکھ لینے brackets x کا انٹیگرل directly لکھیں گے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں rule 1 apply functions power plus x 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 ہا ہا 5 ہا ہ çıkar ہ ہیں 123 اپنی جگہ یہاں پر آپ نے اپنے انیویر سطح کرنی ہے وہی theorem آپ لگا دیں گے 1 by 2 کو ایسی نکلے x کو replace کریں گے 4 f of b minus f of a ھیک ہے وہی concept ہے minus x کو کس سے replace کریں گے 2 سے whole power 2 plus y اپنی جگہ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 11 1 کا انٹیگرل آپ کے پاس آئے گا x اور یہاں پر لیمٹس 2 to 4 اور last میں آپ نے کیا لکھنے ڈیور ہی کہیں یہ ہم بات کر رہے گی اس پر ملٹیپل انٹیگرل پر اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں لیکن یہ سوڑیٹس اوپر سیپلیوکیشن تھے کہ اس سمپل متمیٹس سے اس کو کلکلیٹ کیا اب کے پاس یہ انٹیگرل رہ گیا جس کو بھی سمپلیفائی کریں گے یہ پسٹ انٹیگرل سال ہوا یہ سیکنڈ ہوا that's why this is called ملٹیپل انٹیگرل اس میں 6 آپ کے پاس ٹھیک ہے constant y رہا جے گا یہاں پر آپ کے پاس 1 to 3 limits 1 d of y 2 constant y رہا جے گا limits 1 to 3 y d of y اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں جس کا derivative 1 ہوگا with respect to y ہے x نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہوگا y اور یہاں 1 to 3 similarly پھر دیکھیں rule 1 functions کا derivative product میں موجود ہے functions کی power میں plus کر لیں اسی سے آپ نے کا کر لینے divide اور یہاں پر آپ کیا لگائیں گے limit اس کو بھی simplify کرتے ہیں تو دیکھیں dear students اس کو مزید میں نے simplify کیا وہ کوئی fundamental theorem لگایا ہے f of b y کو 3 سے replace کر لیں پھر y کو 1 سے replace کر لیں یہاں پر یہ 2 to cancel ہوگا y کو replace کریں گے 3 سے y کو 1 سے simplify کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس case میں جو آپ کا result ہوگا وہ آپ کے پاس result آ رہا ہے آپ کے پاس وہ 20 square units ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ورے اس کو represent کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ملٹیپل انٹیگرل انشاءاللہ فیوچر میں مزید اس پر بات کریں گے جتنے بھی topic ہیں اس کو simplify کر کے summarize کر کے اس کے اوپر ایک exercise کریں گے اپنا بہت بہت خیار رکھیں thank you very much to be continued اللہ حافظ